نمو بدھائے دوستوں دوستوں میں آپ سبھی کے بیچ ایک ایسے کہانی لے کر آیا ہوں جسے سننے ماتر سے آپ کے جیون کے سارے سمسیائیں دور ہو جائے گی یہ کہانی برے وقت میں بہت کام آئے گی اس لیے اس کہانی کو پورا سنیں آج یدی آپ اس کہانی کو سنتے ہیں تو یقین مانیے آپ کا جیون آج سے بدل جائے گا تو کیا آپ اپنے جیون کو بدلنے کے لیے تیار ہے کیا آپ اپنے جیون کو بدلنا چاہتے ہیں تو کرپا کر کے دھیان سے اس کہانی کو سنیں دوستوں سمجھ کے بدلتے انسان کے جیون میں انیکوں بدلاو آتے ہیں ہمیں ان بدلاووں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ انہیں یہ سوچ کر سویکار کرنا چاہیے کہ ان سے آپ کے جیون میں کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے دوستوں جو انسان اپنے آپ کو جیت لیتا ہے وہ زندگی میں کہیں مات نہیں کھاتا چاہے کیسا بھی سمجھ آ جائے ایسا انسان ہر مشکل سمجھ میں اپنے آپ پر کابو رکھتا ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی کیسے ہر مشکل سمجھ میں اپنے آپ پر کابو رکھ کر ان بدلاووں کو سویکار کر اپنے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیے اس پریرک کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک نگر میں راجو نام کا آدمی رہتا تھا راجو کا جنم ایک گریب پریوار میں ہوا تھا راجو کے پریوار میں راجو اور اس کی پتنی صرف دو ہی صدس سے تھے کچھے گھر میں وہ اپنا گزارہ کر رہے تھے راجو پورے دن مزدوری کر کے اپنا اور اپنی پتنی کا پیٹ پالتا تھا اسی طرح دونوں کا جیون چل رہا تھا سمجھ کے ساتھ اس کی پتنی گربھوتی ہو جاتی ہے یہ سنکر راجو بہت خوش ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں بھی ایک ننہا سا پتر آئے گا ہم اسے گود میں کھلایا کریں گے پر جو اس کے اور اس کے پریوار کے جیون میں ہونے والا تھا اسے وہ بیک پر تھا دھیرے دھیرے سمجھ گزرتا ہے اب راجو کے گھر میں وہ دن بھی آ جاتا ہے جب اس کی پتنی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی راجو اسے اسپتال میں بھرتی کراتا ہے پرسف کا سمجھ جب نکٹ آتا ہے تو راجو کچھ پیسوں کا بندوبست کرنے چلا جاتا ہے پھر لوٹتے سمجھ اپنے ہونے والے بچے کو لے کر من میں سپنے سنجونے لگتا ہے تب تک اس کے پاس یمراج کا بلاوا آ جاتا ہے اس کی ایک درگھٹنا میں مرتیو ہو جاتی ہے شہر کے کچھ لوگ راجو کا انتم سنسکار کرتے ہیں تو دوسری طرف اس کی پتنی اسپتال میں اپنے بچے کو جنم دے رہی ہوتی جب اس بیچاری کو یہ خبر ملتی کی اس کے پتی کی مرتیو ہو گئی ہے تو اس کا کلیجہ فٹ جاتا ہے اس بیچاری کا دنیا میں صرف اس کا پتی ہی تو تھا اب وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اب تو وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتی ہے کہ ہے بھگوان یہ تو نے کیسا میرے اوپر دکھوں کا پہاڑ گرا دیا میرا جو سہارا تھا اسے ہی مجھ سے چھین لیا کم سے کم اس بچے کا تو خیال کیا ہوتا جس کا ابھی جنم بھی نہیں ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی تم نے اس کے سر سے پتا کا سایا ہٹا دیا اب کون اس بچے کا پالن پوشن کرے گا وہ دکھیاری اسپتال میں ہی اپنے پتی کو یاد کر کے پوری طرح سے رو رہی تھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سنتان کے آنے کی خوشی ویتیت کروں یا پتی کے جانے کا دکھ شہر کے کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا بہن جن مرتیو سب ودھاتا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں منوش کا کوئی زور نہیں چلتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرماتما جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اس لیے جو چلا گیا اس کا شوک چھوڑیے اور یہاں جو آیا ہے اس کے بارے میں سوچیے ادھر کئی طریقوں سے لوگ اس گریب مہلا کو سمجھاتے ہیں کچھ ہی دیر میں اس نے ایک سندر سے پتر کو جن دیا بیٹے کو دیکھ کر اس کا کچھ دکھ ہلکہ ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اب میں اس پتر کو پال پوز کر بڑا کروں گی یہی میرا سہارا بنے گا اب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے نگر کے کچھ لوگوں نے اس مہلا کی کچھ دن تک مدد کی لیکن کون ہمیشہ مدد کرتا ہے جب کچھ دن بیٹے تو مددگار بھی پیچھے ہٹ گئے اب وہ اپنے بچے کو لے کر بلکل اکیلی پڑ گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسروں کی مدد سے کتنے دن تک جیون جیا جا سکتا ہے یدی ہمیں جینا ہے اور اس بچے کو پالنا ہے تو خود جمعیداری اٹھانی ہوگی خود کوئی کام کرنا ہوگا اس پرکار وہ مہلا دوسروں کے گھروں میں اپنے لیے صاف صفائی کا کام تلاش لیتی ہے کام کر کے جو پیسے ملتے تھے ان سے وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے لگی سمجھ کے ساتھ دھیرے دھیرے اس کا پتر بڑا ہونے لگتا ہے جب وہ بالک چار ورش کا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اسے پڑھانے کے لیے نگر کے سرکاری ودیالے میں اس کا داخلہ کرا دیتی ہے اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دوں گی کہ اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلانے پڑے اب اس پرکار وہ مہلا مہنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھانے لگتی ہے بچہ بھی ٹھیک سے سمجھتا تھا کہ اس کے گھر میں کیول ماں ہی ہے پریوار کا خرچ چلانے والا اس کا پتہ اس کے جنم سے پہلے ہی چلا گیا ہے اس لیے وہ پڑھائی بھی خوب من لگا کر کرتا تھا دھیرے دھیرے بچے کی عمر بارہ ورش کی ہو جاتی ہے ایک دن کی بات ہے وہ ستری بہت بیمار پڑ جاتی ہے اس نے سوچا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوگی اسی لیے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا لیکن اس کی حالت دن پر دن خراب ہوتی چلی گئی بیمار ہونے کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہیں جا پاتی تھی گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کہیں اپنا ٹھیک سے علاج کرا لیتی ماں کو اتیانت بیمار دیکھ کر بیٹے کو بہت چنتہ ہوتی ہے وہ بالک کہتا ہے ماں تم چنتہ مت کرو میں تمہارے لیے ابھی ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کر آتا ہوں تم اسے کھا لینا پھر تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤگی اپنے بیٹے کی بات سن کر ماں کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ کہنے لگی بیٹا اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھی اب سمیں آ گیا میں تمہارے پتا کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن جانے سے پہلے تم میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب تیرا جنم نہیں ہوا تھا تب تیرے پتا نے اور میں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر اتنا قابل بنا دیں گے کہ اسے ہماری طرح گریبی بھری زندگی نہ جینی پڑے لیکن بیٹا میں اس سپنے کو پورا نہیں کر پائی بیٹا میں یادی چلی بھی جاؤں تو تم اپنے پتا کے سپنے کو ضرور ساکار کرنا تم ایسا کوئی کام مت کر کرنا جسے تمہارے پتا کا نام خراب ہو تم اس پرکار سے اپنا جیون جینا کی تمہارا نام دور دور تک لوگ جان جائے بیٹا کبھی پیسے کے پیچھے مت بھاگنا پیسے کے لیے تو لوگ اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ اپنے ماتا پتا کی عزت کبھی خیال نہیں کرتے تم ہمیشہ اپنا نام کمانا بیٹا ہمیشہ سوابھیمانی بن کر جینا کبھی کسی کے آگے اپنے ہاتھ مت فیلانا کسی سے یاچنا مت کرنا یاچنا نہ کرنا ہی شریشتہ کا مول ہے پرادین ہی نرک ہے منوشے کو صدا ہی ودیادھن بل کیرتی اور پنیے کمانا چاہیے لڑکے نے کہا ماں تم گھبراو نہیں میں تمہارے لیے ابھی دوائی لے کر آتا ہوں اور اتنا کہہ کر ستری کے پران نکل جاتے ہیں جب نگر والوں کو پتا چلتا ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو کر اس ستری کا اس کے بیٹے کے ہاتھوں انتم سنسکار کراتے ہیں اب تو وہ بالک بلکل اکیلا ہو گیا تھا قسمت بھی کیا کھیل دکھاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے اپنوں کی تب اکیلپن کی رات میں جگاتی ہے بینا ماتا پتا کا بیٹا عمر بھی زیادہ نہیں تھی آخر جائیں تو کہا جائیں کریں تو کیا کریں دور کے جو رشتے دار تھے انہوں نے بھی اس بالک پر دھیان نہیں دیا آخر وہ گریب جو تھا لیکن وہ بچہ اکیلے ہی اپنے جیون کی راہ پر چل دیتا ہے اس نے کبھی ہار نہیں مانی جو پیسے ماں چھوڑ گئی تھی کچھ دن تک ان پیسوں سے اپنا گزارہ چلاتا رہا کچھ دن کے بعد وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں رہتا اب تو اس لڑکے کے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ کچھ کام دھندہ کیا جائے تب ہی بھوجن کی ویوستہ ہوگی تب ہی سکول کی فیس بھری جائے گی لڑکے کو اپنی ماں کی بات اچھی ترہ یاد تھی اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کتنا بھی برا وقت آ جائے پر کسی کے آگے ہاتھ مت فیلانا مہنت کر کے ہی اپنا جیون یاپن کرنا لڑکے کو اپنی ماں کی یہ بات اچھی ترہ یاد تھی اسی لیے وہ کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا تھا ویدیالے سے آنے کے بعد وہ کسی کے کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا کبھی کسی کی چائے کی دکان پر کام کر لیتا تو کبھی کسی کے یہاں مزدوری کرنے چلا جاتا تھا اور پھر وہاں اس طرح سے کچھ پیسے ملتے تو اپنے ویدیالے کی فیس بھر دیتا تھا اور اپنے کھانے پینے کی سامگری کھرید لاتا تھا اس پرکار چھوٹی سی آئیو میں وہ بچہ پڑھائی بھی کرتا تھا اور مزدوری بھی کرتا تھا دھیرے دھیرے کچھ سال ایسے ہی نکل جاتے ہیں بچہ اب اپنے نگر سے نکل کر کسبے میں پڑھنے لگتا ہے تب اس کی کوپی کتابوں کا ویدیالے کی فیس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس بالک نے ہمت نہیں ہاری روزانہ ویدیالے جاتا تھا وہ جو بھی کماتا تھا اس کی ساری کمائی پڑھنے لکھنے میں ہی لگ جاتی تھی اور جو کچھ تھوڑا بہت بچتا تھا اس سے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا اگر وہ کہیں کوئی ستھائی کام کرتا تو اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی تھی اور پڑھائی کرتا تو پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اس لیے ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں کام کرتا تھا ویدیالے سے آ کر وہ ادھر کام کرنے چلا جاتا تھا ایک دن کی بات ہے وہ بچہ ویدیالے سے پڑھ کر گھر واپس لوٹا پھر اس کے بعد کام کی تلاش میں چلا گیا لیکن اس دن اسے کوئی کام نہیں ملا پورا دن نکل گیا ہارا تھکا شام کو گھر آ کر سو گیا آج کچھ کام نہیں ملا تو کھانا کہاں سے کھاتا جو پیسے تھے ان سے وہ پہلے ہی ویدیالے کی فیس بھر چکا تھا اس کی ستھی تو یہ تھی کی روز کم آیا روز کھایا جب اس دن اسے کوئی کام نہیں ملا تو بیچارے کو بھوکے پیٹ رہنا پڑا کیول پانی پی کر سو گیا اب صبح بھوکا ہی ویدیالے چلا جاتا ہے اور ویدیالے کی چھٹی کے بعد جب گھر آتا ہے تو پھر کسی کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے سوچتا ہے کل نہیں ملا لیکن آج مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا لیکن دربھاگی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس دن بھی اسے کوئی کام نہیں ملا آج اسے پھر بھوکا پیٹ سونا پڑا بھوک اب اسے زیادہ بے چین کر رہی تھی تو ایک بار کو اس کے دماغ میں آیا کی بھوکے پیٹ تو رہا بھی نہیں جاتا اب تو میں کسی سے کچھ مانگ کر کھا لیتا ہوں پر مانے مرتے وقت اس سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھیک مانگ کر مت کھانا ہمیشہ کما کر کھانا لڑکا بھی بڑا سوابیمانی تھا کسی سے مانگنے کی اس کی حمت نہیں ہوئی سوچتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے پر بھیک مانگ کر کے نہیں کھاؤں گا اگر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا تو لوگ مجھے بکھاری کہنے لگیں بھگوان نے پیٹ دیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے بھوجن بھی دے گا اب لڑکا اس دن بھی بھوکا رہتا ہے صبح جب سو کر اٹھتا ہے تو بھوک کے مارے چکر آنے لگتے ہیں ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی بھوک کی مار وہ کیسے سہ سکتا تھا کچھ بڑا ہوتا تو دو چار دن کٹ بھی لیتا اب آج وہ ودیالے بھی نہیں گیا سوچا آج میں صبح سے ہی کام پر جاتا ہوں کام مل جائے گا تو بھوجن کر لوں گا پھر اگلے دن کے لیے تیار ہو جاؤں گا اب تو کام کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے نے اندیرا چھا رہا تھا اب تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سوچ نے لگتا ہے کہ اگر اس سمیں مجھے بھوجن نہیں ملا تو میرے پران نکل جائیں گے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اب ایک بار پھر سے اس کے من میں بھیک مانگنے کا وچار آتا ہے لیکن اس کی انتراتمہ پھر منع کر دیتی ہے کہ تو گریب ہے بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے گی اور تو بھیک بن جائے گا کافی دیر تک لڑکائن ہی پرشنوں میں الچا رہتا ہے پھر اس کے دماغ میں آیا کہ بھیک مانگنا الگ بات ہے اور مدد مانگنا الگ بات ہے میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا پر مدد تو مانگ سکتا ہوں بھیک مانگنا تو وہ ہے جو مانگ کر پھر لوٹا آیا نہیں جاتا پر مدد مانگنا وہ ہے جو آپ کبھی بھی لوٹا سکتے ہو لڑکے نے سوچا کہ میں آج کسی سے مدد مانگ لیتا ہوں جب مجھے کام مل جائے گا تو میں لوٹا دوں گا اب لڑکا وہاں سے چلتا ہے تو اسے نگر کے باہر ایک بڑا سا گھر دکھائی دیتا ہے لڑکا اس دوار پر جا کر دوار کو کھٹ 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 ہے تب گھر کے اندر سے ایک مہلا نکلتی ہے مہلا نے دوار پر دیکھا کی ایک دس ورش کا بڑا ہی اداس سا لڑکا کھڑا ہے پہلے تو وہ مہلا اس لڑکے سے پوچھتی ہے کی بیٹا تم نے دروازہ کیوں بجا یا کیا کچھ کام ہے لڑکا دونوں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہے ما جی میں نے دوپہر کے سمیں آپ کو تکلیف دی اس کے لئے کھشما چاہتا ہوں تب وہ مہلا پوچھتی ہے بیٹا کیا تمہیں کچھ چاہیے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی اور بھوجن نہ ملنے کے کارن بہت پریشان ہوں لیکن اس کے سوا بھوجن کی جگہ پانی مانگ بیٹھا کہنے لگا ما جی مجھے بہت چور کی پیاس لگی تھی اسی لیے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے لیکن وہ مہلا بہت سمجھدار تھی اس نے جب لڑکے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کی بہت بھوکا ہے وہ کہتی ہے بیٹا تم کچھ دیر رکھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں وہ مہلا گھر کے اندر جاتی ہے اور اپنی رسوئی سے ایک گلاس دودھ اور کچھ لڑڈو لے کر دوار پر آتی ہے اور دودھ سے بھرا گلاس اس لڑکے کو دے دیتی ہے لڑکے نے جب گلاس پکڑا تو اس میں دودھ تھا دودھ کو دیکھ کر لڑکا خوش ہو جاتا ہے لڑکا من ہی من اس ماں کو دعائیں دینے لگتا ہے مہلا نے اسے پہلے لڑڈو کھانے کو دیئے اور کہا بیٹا دودھ گرم ہے تم پہلے لڑڈو کھالو جب دودھ تھنڈا ہو جائے تب پی لینا لڑکا جب اس مہلا کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ہی ماں اسے یہ دودھ پینے کو دے رہی من ہی من لڑکا سوچنے لگتا ہے کہ اس دودھ کے بدلے میں اس ماتا کو کیا دے سکتا ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دودھ پینے کے بعد لڑکا کہتا مانجی میں نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے مجھے دودھ پلایا اس کے بدلے میں میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں مہیلہ نے کہا بیٹے میں نے تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلایا ہے تا کی تم سے بدلے میں کچھ لے سکوں مہیلہ کہنے لگی بیٹا تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تم بہت بھوکے ہوتو میں نے سوچا کہ پانی کی جگہ دودھ ہی پلا دیتی ہوں اس لیے میں تمہارے لیے دودھ لے آئی لڑکے نے پھر کہا نہیں مانجی آپ اس کے بدلے میں مجھ سے ضرور کچھ مانگیے میں آپ کو اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ ضرور دوں گا لڑکے کی بات سن کر مہلا سوچ تی ہے یہ لڑکا بڑا سوا بھی مانی ہے وہ لڑکا بار بار اس سے مانگنے کی بات کرتا ہے تو وہ مہلا اس کا من رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا میں نے یہ دودھ پلا کر تم کی مدد کر دوگے اسی دن تم میرے اس احسان سے مکت ہو جاؤ گے اس مہلا نے یہ بات اس لیے کہی تھی تا کہ وہ لڑکا اپنے آپ کو مضبور نہ سمجھے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو جا سکے وہ لڑکا اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیتا ہے اور وہ اس مہلا کے پیر چھو کر کام کی تلاش میں آگے کو چلا جاتا ہے اور اس پرکار دھیرے دھیرے کئی دن بیٹ جاتے ہیں جس ودیالے میں وہ پڑھتا تھا اس ودیالے میں اس ستری کا بیٹا بھی پڑھتا تھا جس نے اس دودھ پلایا تھا ایک دن وہ مہلا اپنے بچے کو ودیالے چھوڑنے جاتی ہے تو اس نے دیکھا کہ ودیالے میں وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا وہ ستری اس لڑکے کو پہچان لیتی ہے اس نے ودیالے کے ماسٹر جی سے جا کر پوچھا کہ وہ بالک کون ہے تو ماسٹر جی نے اسے بتایا کہ اس بالک کا نام رام ہے اور وہ بینہ ماتا پتا کا بیٹا ہے چھوٹی سی آیو میں ہی اس کے دونوں ماتا پتا گجر گئے گئے تھے یہ جان کر اس مہلا کو بڑا دکھ ہوتا ہے سوچتی ہے جب اس کے ماں باپ نہیں ہے تو پھر اس اور تب جا کر ویدیالے کی فیس بھرتا ہے جب کبھی وہ ویدیالے نہیں آتا ہے اور اپنی فیس بھی سمئے پر نہیں دے پاتا ہے تو ہم لوگ اس پر زیادہ دباو نہیں بناتے جب اس ستری کو رام کی ستھتی کا پتا چلتا ہے تو وہ کرونا سے بھر جاتی کرنے کا ارث ہے کہ آپ نے بھگوان کو پرسند کر دیا مہیلا نے سوچا یہ لڑکا مجھ سے پیسے تو لے گا نہیں کیونکہ یہ بڑا سواب ہمانی بالک ہے تب اس مہیلا نے بڑے ماسٹر جی سے کہا شریمان جی اگر میں اس بالک کی فیس بھر دیا کروں تو کرنا چاہتی ہوں آپ کسی طرح سے رام کو سمجھا دینا اس سے کہ دینا کی آپ کی ستھتی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے آپ کی فیس ماف کر دی ہے تمہیں فیس بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماسٹر جی بھی اس بات سے سہمت ہو جاتے ہیں وہ مہیلا رام کی پورے ورش کی فیس بھر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے اس طرح وہ ہر ورش اس کے پورے سال کی فیس جمع کر دیا کرتی تھی تاکہ رام صرف من لگا کر پڑھ سکے اب تو رام پورا من لگا کر پڑھتا تھا اور اپنے کھانے پینے کے لئے کسی دکان پر کام کر لیتا تھا دوستوں ڈوب کے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے اس مہلا کے تھوڑے سے پریاس سے سنکیت کی اچھی خاصی مدد ہو گئی وہ اب خوب من لگا کر پڑھتا تھا اسی طرح کچھ ورش اور بیت گئے اب آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے رام کو شہر میں جانا پڑا سوچا شہر میں رہ کر میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا اور اپنی پڑھائی بھی کرتا رہوں گا اس بات کا پتہ اس مہلا کو تب چلتا ہے جب وہ اس کی فیس بھرنے کے سوچنے لگی کوئی بات نہیں بھگوان نے مجھے اس کی مدد کرنے کا اتنا ہی سمی دیا ہوگا ہے بھگوان اس بھالک پردیہ درشتی بنائے رکھنا وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اس پرکار وحستری اپنے گھر لوٹ آئی اور اپنے گھر گرہ ستھی کی دنیا میں ویست ہو گئی دوستوں ادھر رام شہر میں جا کر اپنی پڑھائی کرنے لگا خرچہ چلانے کے لیے اس نے ایک نوکری تلاش کر لی اس پرکار 25 ورش بیت جاتے ہیں نہ تو رام کبھی اس محلہ سے مل پاتا ہے اور نہ وہ محلہ کبھی رام سے ملتی ہے اس محلہ کا بیٹا بھی اب بڑا ہو گیا تھا اس کا بیٹا ایک ویاپاری بن گیا تھا وہ ستری تو پہلے سے ہی اپنے گھر سے سمپن تھی اوپر سے اس کا بیٹا ویاپار کر کے خوب دھن کماتا تھا اس ماں کا بیٹا بھی بڑا سنسکاری تھا وہ بھی اپنی کی اس کی ماں کو کینسر ہے وہ لڑکا ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ میری ماں کا اچھے سے علاج کیجئے پیسوں کی بلکل چنتہ مت کرنا تب ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تمہاری ماں کو کینسر کی بیماری ہے اور کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا چھوٹے موٹے اسپتالوں میں اس کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تمہیں کسی بڑے شہر میں جا کر کسی بڑے اسپتال میں اس کا علاج کرانا ہوگا اور بڑے اسپتال کا مطلب ہے کہ خرچہ بھی بہت ادھق ہوگا بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنی ماں کو ٹھیک کر نے کے لیے کچھ بھی بھی کر سکتا ہوں آپ مجھے بس کوئی راستہ بتائیے میں اپنی ماں کا علاج کہا کرا سکتا ہوں تب ڈاکٹر اسے بڑے شہر جانے کی سلاح دیتے ہیں ڈاکٹر بولے بڑے شہر میں کینسر کا ہسپٹل ہے یدی وہاں کا علاج تم نے پورا کرا لیا تو تمہاری ماں اس روگ سے بچ سکتی ہے نہیں تو تمہاری ماں کے پران سنکٹ میں پڑ سکتے ہیں یا سنکر لڑکا گھبرا جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے شہر والے ڈاکٹر صاحب کا نمبر اور پتہ لے کر اپنی ماں کو شہر لے جاتا ہے اس کی ماں تو اسے بہت منہ کرتی رہی کی بیٹا تم مجھے کہاں لے جاؤگے اتنا پیسہ کہاں ہے ہمارے پاس شہر میں تو علاج کرانے میں بہت خر جائے گا تم مجھے ایسے ہی چھوڑ دو ویسے بھی میری عمر ہو پیسہ نہیں ہے تب ہی یہی سے ڈاکٹر ساحب سے دوا لے لیتے ہیں دیرے دیرے میں ہی ہو جاؤں گی تم پریشان مت ہو تب لڑکا بولا ماں اس دنیا میں ایک تم ہی تو ہو جس کے ہونے مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا کبھی مجھے کسی علاج اپنا سب کچھ بیچ نا پڑے کتنے ہی دن مجھے یہاں رکھ نہ پڑے اس پرکار وہاں کے ڈاکٹر نے اس ماں کا علاج شروع کر دیا اگر چھوٹے شہر کی بات ہوتی تو خرچہ کچھ کم ہو جاتا لیکن وہاں کا خرچہ تو بہت لمبا تھا پھر بھی اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری دوستو ماں سے انمول سنسار میں کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو دوائیاں لکھتے تھے وہ دوائیاں بہت مہنگی آتی تھی لڑکا اپنی ماں کے لیے مہنگی سے مہنگی دوائیاں لے کر آتا تھا وہ اپنی ماں ادھر ماں کو جب پتا چلتا ہے کہ بیٹے کے پاس اب پیسے نہیں رہے تو ماں کہتی ہے بیٹا تم اتنی مہنگی دوائی کیوں لے رہے ہو کہاں سے ڈاکٹر صاحب کی فیس بھر ہوگے کہاں سے دوائیوں کا خرچ اٹھاؤ گے تمہارا ویاپار بھی بند ہو گیا ہے تب بیٹا کہتا ہے ماں تم چنت مت کرو میں تمہارا علاج اپنا مکان دکان سب کچھ بیچ کر 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 آنگا ماں بھی بیٹے کی زد کے آگے بیبس ہو جاتی ہے وہ لڑکہ اپنی ماں کا علاج نرنتر جاری رکھتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک مہینہ بیٹ جاتا ہے وہاں پر ایک بات بڑی ہی وچتر تھی اس اسپطال کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا وہ جب اس لڑکے کی ماں سے ملنے آتا تھا تو کافی دیر اس ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا یہ دیکھ کر ماں کو بڑا اچھا لگتا لڑکا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے کی ڈاکٹر صاحب اب میری ماں کا علاج کتنے دن اور چلے گا ڈاکٹر صاحب اسے ساری بات بتاتے ہیں کی بھائی آپ چنتہ مت کرو آپ کی ماں پوری طرح سے سوست ہو چکی ہے میں بھی سنتوشتی کے لیے ایک بار جانچ اور کرا لیتا ہوں اس جانچ کی ریپورٹ آجانے دو پھر تم اب اپنی ماں کو گھر لے جا سکتے ہو اب تو اس ماں کا بیٹا ریپورٹ آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے دو دن کے بعد ریپورٹ آجاتی ہے جب ریپورٹ طرح سے ٹھیک ہو گئی ہے اب آپ انہیں اپنے گھر لے جا سکتے ہو ڈاکٹر کی بات سنکر بیٹا خوش ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ساحب کو بہت دھنیواد دیتا ہے لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور سوچ تا ہے کہ بھگوان کا لاکھ دھنیواد کی میری ماں بچ گئی میری مہن سفل ہو گئی یہی بات وہ اپنی ماں کو بتانے کے لیے جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو اب ہم جلد ہی اپنے گھر جانے والے ہیں یہ بات سنکر ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ یہ سوچ کر اداس ہو جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں لیکن اس اس پتال کا جو بل ہو گا وہ لاکھوں میں ہو گا کیسے میرا بیٹا چکا پائے گا اتنی موٹی رقم کی ویوستہ وہ کہاں سے کرے گا اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ تو سب علاج میں خرچ ہو گئی ما کو اداس دیکھ کر بیٹا سمجھاتا ہے ما تم کیوں اداس ہوتی ہو میں اپنا سب کچھ چلائے گا تمہارے بھوش کا کیا ہوگا وہ ما رات بھر یہی سوچ تی رہی چنت کرتے کرتے ما اور بیٹا دونوں کی رات نکل گئی جب اگلا دن ہوتا ہے اور اس کی ما کی چھٹی کا سمجھ ہوتا ہے تو اسپطال کا ایک کرمچاری ایک لفافہ لے کر ما بیٹے کے بل کا کاغذ چھین لیتی ہے ما اس بل کو کھول کر دیکھتی ہے ادھر اسپطال کی جو سب سے بڑے ڈاکٹر تھے وہ بھی اس سمجھ وہی پر پہنچ جاتے ہیں ادھر ما نے جب اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس پرچی پرچی رکھی ہوئی تھی اس پرچی کی ودیالے کی فیس بھی بھری تھی پرچی کو پڑھتے ہی مہلا کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں جب اس ما کا بیٹا پوچھتا ہے ما ڈاکٹر ساحب نے کتنا بل دیا ہے تو ما اس پرچی کو اپنے بیٹے کو دیتی ہے بیٹا جب اس پڑھتا ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتا ہے لڑکا اپنی ما سے پوچھتا ہے ما کی آپ ڈاکٹر ساحب کو پہلے سے جانتے ہو ڈاکٹر ساحب سے آپ کی جان پہچان کب ہوئی تھی تب ما کہتی ہے بیٹا میں انہیں پہلے سے نہیں جانتی ہوں اب ہی پتا چلا ہے بیٹے نے پوچھا پھر اس میں پچیس سال پہلے کی گھٹنا کیوں لکھی ہے تب ما کہتی ہے بیٹا پچیس سال پہلے جب تم بہت چھوٹے تھے تب تمہاری عمر کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھری دو پہری میں ہمارے گھر کے دوار پر آیا تھا وہ بھوکا پیاسا تھا اس نے مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا تھا میں بچے کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ وہ بھوکا ہے اسی لئے دودھ اور لڑڈو لاکر میں نے اسے کھانے کو دے دیئے وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اس نے دودھ تو پی لیا پر وہ مجھ کہنے لگا کی ماں تمہارا یہ رن میں کیسے چکا پاؤں گا تو میں نے اس کا من سمجھ انے کے لئے کہ دیا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے مدد کرنے لائک ہو جاؤ گے تو تم بھی کسی ضرورت میں مند کی مدد کر دینا مجھے کیا پتا تھا کہ وہی لڑکا جسے میں نے ایک گلاس دودھ پلایا تھا وہ پچیس سال بعد اتنا بڑا ڈاکٹر بن کر میری مدد کرے گا لوگ تو آج لے کر کل کو بھول جاتے ہیں لیکن اس بچے نے میرا وہ احسان ابھی تک یاد رکھا ہے میں اس بات کو سوچ کر بہت حیران ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہی وہ بچہ ہے ادھر ماں بیٹے آپس میں بات چیت کر رہے تھے ادھر وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بچپن سمیں انہیں یاد آگیا جب وہ بھو کے پیاس سے اس ماں کے دوار پر پہنچے تھے ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ کر اس ماں کو پر نہیں بنا پاتا ماں یہ آپ کی ہی دین ہے میں نے تو آپ کو اس دن اپنی ماں مان لیا تھا جس دن آپ نے ممتہ بھری چھاو میں بیٹھا کر مجھے بھوکے کو دودھ پلایا تھا اتنا کہنے کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ سارے پیسے لوٹا دیتے ہیں جو ماں دوائی میں خرچ ہوئے تھے اور بوڑھی ماں کے چرنوں میں اپنا سر رکھ دیتے اے وہ ماں ڈاکٹر صاحب کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ڈاکٹر صاحب اور بوڑھی ماں کی آنکھیں آسووں سے بھری ہوئی تھی جب یہ درش اسپتال کے سارے لوگ دیکھتے ہیں تو سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دوست یہ چار باتیں جو بھی ویکتی سمجھ لے گا وہ کبھی گریب نہیں رہے گا پہلی بات منوش کو جیون میں آنے والے پریورتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکی انہیں یہ سوچ کر سویکار کرنا چاہیے کی ان کے جیون میں کچھ اور اچھا ہونے والا ہے ان پریورتنوں سے منوش بہت کچھ دکھتا ہے اور وہ صحیح راہ پکڑ لیتا ہے جو اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا وں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا دوسری بات اندھیرہ چاہے کتنا ہی گھنا ہو ایک چھوٹا سا دیپک اس سے مٹا ڈالتا ہے اسی طرح اگر جیون میں کچھ اندھیرہ آ جائے تو گیان روپ دیپک سے اندھیرے کو مٹا کر صحیح راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے گیان ون ندھی ہے جو رنگ سے راجہ بنا دیتی ہے ٹکے کو صحیح مارک دکھا دیتی ہے تیسری بات آپ دوسروں کا بھلا کیجئے دوسروں پر دیا کریے تمہارا بھلا اپنے آپ ہوتا چلا جائے گا آپ کو اپنے جیون میں اگر کسی کی مدد کرنے کا سو بھاگ ملے تو میں پڑے تو گھبرانا مت جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دس کھل جاتے جیون میں نکھار تب ہی آتا ہے جب منوش دکھ اور مسئیبت کی بھٹی میں تپتا ہے کشت سہن کرنے کے باد ہی منوش کو انُبھو ملتا ہے اور یہ انُبھو بہت کام آتا ہے چوتھی بات منوش کے دن چاہے کیسے بھی ہو چاہے کتنی بھی کٹھنائیاں اس کے جیون میں آئے پرنتو اسے کبھی بھیک مانگ کر کھانا نہیں چاہیے بھیک مانگ کر کھانے والا اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے اور جب وہ بھیک مانگ کر کھاتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے بنا مہند کی کھانے کی اس لیے منوش کو ہمیشہ مہند کر کے ہی کھانا چاہیے تب ہی منوش سفل اور آتم نربھر بنتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ سب سے پہلے اس کی مدد کریں لیکن اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ کو کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ ہو آپ خود ہی اپنی مدد کرنے کی قابلیت رکھیں آتم سممان آپ کی آواز ہے اسے بلند رکھیں دوسروں پر دھیان دینے سے بہتر ہے خود میں رہو خود کو سمجھو اور آگے بڑھو آتم سممان ایک ایسا کوچ ہے جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا جو کوئی خود سے پیار نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے بھی پیار کرنے کے لائک نہیں اس کی عزت کبھی مت کرو جو آپ کی عزت قدر نہ کرے اسے اہنکار مت سمجھنا اسے آتم سممان کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو دنیا آپ کی عزت کرے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی عزت کرنی ہوگی اگر کوئی آپ کا اپمان کرے تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ انسان آپ کو آپ کی زندگی کی سچائی بتا رہا ہے زیادہ تر لوگ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے جو انہیں آسانی سے ملی ہو لیکن کھو دینے کے بعد پچت آتے ہیں تو دوستوں آشا کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیو آسانی